ہاتھ اچھائیے وعدہ کیجئے بے وقوف مدرسے میں اور اقل مندی سکول میں ہاتھ اچھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں بے وقوف مدرسے میں اور اقل مندی سکول میں آپ لوگ کہاں ہیں تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جب کول و قسم لینے کے لیے جب کول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں تب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ جاگ رہے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں یہ جلسہ ہے قبولیت کی گھڑی میں پہنچ گیا ہے اللہ آپ کے بچے کے حال کو خوشحال فرمائے مصفت بل کو روشن فرمائے ان کے لیے تیار ہے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ سلطان پہلے ہوگا نکاحبان نہ کریں گا ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ بیوی کا موہ نہیں دیکھیں گے والمچہ کہاں سے آئے دیان سسنیہ کا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا علم کے حوالے سے پیغام ہے تین منٹ میں گزر جائے گا بیس سال کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہے تیس ہزار روپیہ بیوی کو دے کر کے جا رہا کہ بیس سال کے بعد لوٹوں گا جب بیس سال کے بعد لوٹ کر کے آیا تو کہا وہ میرا پیسہ کا تو کہا کہ میں نے وہ سارا پیسہ تمہارے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیا اب تم فیصلہ کرو کہ بیٹا لوگے بیٹے کی تعلیم لوگے یا پیسہ لوگے بیوی کا سر چوم کر کے کہا مبارک ہو میں نے تمہیں سونا دیا تھا تم نے ہیڑا واپس کیا مبارک ہو سبحان اللہ دو بھائی مصر میں ایک بھائی گورنر ہے دوسرا بھائی عالم ہے تو کرسی پر بیٹھ کر کے جو بھائی گورنر تھا وہ اپنے عالم بھائی کو تانہ مار رہا تھا تم وہی کا بھائی ہو ہم کہاں سے کہاں چلے گا اوپر چلے گا تو اس بھائی کا جواب سنی اس نے کہا کہ تم کو قارون کی مراث مال ملی اور مجھ کو نبی کی مراث علم ملا اب بتاؤ کہ تم کہاں ہو ہم کہاں ایک ہٹھا کٹھا اللہ کا پٹھا خلیفہ پہلوان باپ سے بولا عزازت دو میں باہر سے کما کر کے لارا ہوں لوٹ کر کے لاؤں گا کوٹ کر کے بیٹھ کر کے کھاؤں گا تو باپ بولا کہ بیٹا جاؤ ایک سو مرتبہ جاؤ باہر لیکن تم پیسہ کما کر کے نہیں لا سکھو پیسہ پانچ آدمیوں کے لیے ہے اس دنیا کی عزت پانچ آدمیوں کے لیے ہے اور ان میں تمہارا نام نہیں ہے تم پہلوان ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو جو بادشاہ پرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے دنیا میں اس کے لیے عزت ہے جو آدمی اپنے پیسے سے تجارت کرتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں عزت ہے جو آدمی خوبصورت ہے خوبصیرت ہے اس کے لیے دنیا میں عزت ہے اور جس کے پاس علم ہے جس کے پاس پھنڑ ہے دنیا میں وہی باعزت ہے اس کے بعد تو غلامی مقدر ہے آپ اپنے بچے پر تین احسان کرتے ہیں اس کو دھیان سے نوٹ کیجئے گا تجربات میں اس بات کو لکھا ہے اور میری داڑی کچھی ہے تجربات بتانے کے لئے لیکن کتاب کو یہ لکھا ہے آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں بچے بھول جائیں گے یاد نہیں رہتے ہیں آپ اپنے بچے کو کپڑا اچھا سے اچھا پہناتے ہیں بچے بھول جائیں گے یاد نہیں آپ اپنے بچے کے لئے کان مقبرہ بن جائے گا اجار کر کے پھیک دیں گے شیچ محل بنائیں گے آپ کا کوئی احسان یاد نہیں رکھیں لیکن ایک احسان کر دیجئے زندگی بھر بچے آپ کو یاد رکھیں گے کبھی نہیں بھولیں گے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے زندگی بھر احسان یاد رکھیں بادشاہ کرسی پر بیٹا ہوا ہے لاتھی میں باندھ کر کے کمبل اوڑے ہوئے اور پھٹی ہوئی لنگی میں کھڑا ہے وہی میرا باپ کہ اتنا بڑا اللو کا پتھا تمہارا باپ ہے یہ بے وقوب گدھا تمہارا باپ ہے یہ نالائک اور جاہل گمار یہ تمہارا باپ ہے تو وزیر نے کہا میرا باپ بے وقوب نہیں ہے بے وقوب تو میرا دادا تھا میرا باپ گدھا نہیں ہے گدھا تو میرا دادا تھا میرے باپ کو پڑھایا لکھایا نہیں میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے پرابر کی پرسی کا مالک نہیں بناتا ہو ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے فاقہ کریں گے سر پر کفن بانیں گے اوقات کو دعو پہ لگا دیں گے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گا اتھائیے انشاءاللہ علم کی دولت ہے ایسی لا زوال جس کے آگے گنج قاروں پائے مال علم کی دولت ہے ایسی لا زوال جس کے آگے گنج قاروں پائے مال علم کی دولت ہے ایسی لا زوال جس کے آگے گنج قاروں پائے مال علم سے انسان پاتا ہے تمیز علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز دنیا اور آخرت کے حوالے سے میرا پیغام آدھا جلسہ نکل چکا ہے آدھا جلسہ باقی ہے ہاتھی پاس ہو چکا ہے صرف تم فسی ہوئی ہے انشاءاللہ محبت سے سنیں گے تو وہ بھی پاس ہو جائیں گے سننے کے لئے تیارہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دیان سے سنیں گے تیزی کے ساتھ نکل جائے گا آپ کی عمر اگر تیس سال ہے تو آپ نوجوان ہیں نوجوان اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ نوجوان نہیں آپ جوان ہیں نوجوانی ختم ہوئے چالیس سال میں جیسے پہنچے آپ جوان ہوئے اور جیسے ہی پچاس میں پہنچے اب نوجوان بھی نہیں جوان بھی نہیں ادھےڑ ہوئے اور جیسے ہی پچاس پر ایک سال کا اضافہ ہوا اب یہاں آپ ادھیر بھی نہیں ہیں جوان بھی نہیں ہیں نوجوان بھی نہیں ہیں بودھوں کی سپ میں چلئے ہیں دنیا کتنی چھوٹی ہے دکھانے کے لئے دارہ ایک سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 8,760 گھنٹے ایک سال بارہ مہینے جو ہمارے گزر رہے ہیں ایک سال میں اس کے کتنے گھنٹے بند ہیں 8,760 گھنٹے بندے ہیں اگر آپ 8 گھنٹے سوتے تھے ہر دن تو آپ کی زندگی کے کتنے گھنٹے نکل گئے دو ہزار نو سو چالیس بیس گھنٹے نکل گئے دو ہزار نو سو بیس گھنٹے آپ کے نکل گئے سونے میں اب بچے کتنے اگر آپ سولہ گھنٹہ جاگتے تھے تو آپ کے بچے کتنے پانچ ہزار آٹھ سو چالیس گھنٹے پانچ ہزار آٹھ سو چالیس گھنٹے آپ کے بچے اب تکیہ پر جب آپ کا سر جائے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے یہ زندگی کہاں آباد کیا کہاں برباد کیا دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ مل جائے گا ہنری فورڈ نام کا اتنا بڑا مالدار دنیا میں ہے اتنا بڑا مالدار کوئی نہیں تھا فورڈ کمپنی آج بھی موجود ہے اتنا بڑا مالدار تھا وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں دس ملک کو اپنے پیسے سے خرید سکتا ہوں دس ملک کو اپنے پیسے سے خرید سکتا ہوں جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی بیمار پڑ گیا تو ڈاکٹر نے کہا صرف دوائی کھانی پڑے گی روتی نہیں کھا سکتا اس نے ریوالور نگال کر کے سر پر گولی ٹھوک دیا اس نے وسیعت میں لکھا لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی طولت سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں اس طولت تھا جس سے میں دس ملک کو خرید سکتا تھا لیکن اس طولت نے مجھے دو وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ایک مثال ہے پیغام ختم کرتا مولانا رومی نے لکھا ہے انگور کا کیڑا انگور کھانے کے لئے نکلا ہو لیسا وہ سوچا کہ انگور کھانے کا مزا کیسا ہوتا ہے وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا انگور کے باغ میں جب وہ پہنچا ابھی وہ پتے ہی پر آیا تھا پتے کو چاٹنا شروع کیا انگور سمجھ کر کے اس کا پیٹنڈیا گیٹ ہو گیا پھٹ گیا مر گیا مولانا رومی نے لکھا کہ پتہ کو انگور سمجھ کر کے چاٹ گیا اس میں موت بھی ہو گئی تھباہ و برباد ہو گیا دنیا میں پھس کر کے آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھا اور اللہ کی جنت اور خنیمت سے محروم ہو گیا جیسے وہ بکسمت کی رہا تھا بسے یہ مسلمان ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے تجھے کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے یہ کون سا کہاں ہے جس میں جلسہ ہو رہا ہے چھوٹا رامکاپور اس میں جلسہ ہو رہا ہے ایک آدمی کو جلسہ سننے کے لیے آنا تھا تو وہ دریابور میں پوچھا کہ رامکاپور کہاں ہے بولا دائیاں بایاں نہیں لے نہ سیدھے نکل جاؤ وہی پہنچاؤ اس نے دائیاں بایاں جو چھوڑا اسٹیٹ کو جو پکڑا سیدھے قبرستان پہنچا وہ بولا کہ یہاں کبھی آدمی عجیب مزاک کرتا زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا وہ پلٹ کر کے اس سے پوچھتا رہا ہے بھائی سامنے بستی معلوم کر رہا تھا آبادی معلوم کر رہا تھا ماں وہ جلسہ سننے کے لیے تم نے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا اس نے کہا عقل کا نا کھل لو تم جس کو بستی سمجھ رہے وہ بستی نہیں ہے بستی تو اصل قبرستان ہے میں نے ہر بستی کے آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا اصل بستی تو اس کا نام ہے وہ عجب لوگ تھے جاننے کیا لوگ تھے وہ عجب لوگ تھے جاننے کیا لوگ تھے زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے وہ عجب لوگ تھے جاننے کیا لوگ تھے وہ عجب لوگ تھے جاننے کیا لوگ تھے زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے ایک ہم لوگ ہیں جاننے کیا لوگ ہیں ایک ہم لوگ ہیں جاننے کیا لوگ ہیں بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں ایک قصورتی اوڑی سامنے آ کر کے میں آپ کو بتا نکلے جا رہا ہوں اور دوہزار پچیس میں آپ تجربہ کیجئے گا اور اس پر آپ مجھ کو کھرا پائیں گے کھوٹا نہیں پائیں گے میرا گریبان آپ پکڑ سکتے آپ کی ترقی دس گناہ ہو جائے گی سو گناہ آپ زیادہ مالدار ہو جائیں گے گارنٹی ہے مسئلہ رسول پر بیٹ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو دو کام صرف کرنے ہیں دو کام سے زیادہ نہیں دل کی ڈائلی پر اس کو نوٹ کیجئے حلال کمانا ہے حساب سے خرچ کرنا ہے میں گارنٹی لکھا ہوں ایک سال میں آپ کی دس سال کے برابر پر رکھیں سینٹالیس سال سے ایک کپڑا پہن رہے ہیں پورانا تو ہو گیا لیکن پھٹتا نہیں ہے جانتے ہیں بتانے والے نے لکھا سینٹالیس سال سے جس کپڑے کو پہن رہے تھے وہ حرام کا نہیں تھا حلال کا حلال کی برکت کی پرانا تو ہوگی لیکن پھٹتا نہیں چکا ایک بات اور یاد رکھئے یہ اتنا بڑا مجمع ہے میری طاقت نہیں ہے میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں ولی کون ہے میری طاقت نہیں ہے لیکن جو مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس سے آپ ضرور اندازہ کر سکتے ہیں اس میں ولی کون ہے اللہ اور معمولی ولی نہیں جنید اور شبلی کے برابر اتنا بڑا ولی اور یہ میری بات نہیں ہے تاری محمد تیف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات اگر سماج میں ولی کو دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہے کے لئے یہ مت دیکھو کہ پانی پر تیرتا ہے کے نہیں یہ مت دیکھو کہ پل میں یہاں ہے پل میں وہاں ہے یہ دیکھو کہ حلال کماتا ہے حلال خرچ کرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں اس طور کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا آخری مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں بیٹا میدان میں خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تمہاں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے شکست نہیں کھا سکتا خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی تمہارا بیٹا میدان مار کر گیا اب باپ نے ماں سے پوچھا تمہیں کیسے یقین تھا کہ میرا بیٹا میدان بھاگ نہیں سکتا میدان چھوڑ کر کے بھاگا کہا جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا میں نے حرام لکمہ حلق کے نیچے نہیں اتارا جب میرا بیٹا گود میں آیا میں نے حلال اور حرام میں شک ہونے والی چیز کو بھی چھوڑ دیا حلال کھایا تاکہ میرے بیٹے کو میرے سینے کا خونے جگر دودھ کی شکل میں ملے تو حلال ملے پیور ملے ڈبلیکیٹ نہ ملے جب میرا بیٹا خود اپنے ہاتھ سے کھانے کے لائق ہوا تو میں نے اس کے ہاتھ میں حرام پہنچنے نہیں دیا مجھے خدا کی ذات سے سوفی صد یقین تھا میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا شکست نہیں کھا سکتا